بولی وڈ انڈسٹری کے دو مشہور نام ہیں میتھن چکرورتی اور رنجیت بس فرق صرف اتنا ہے کہ جہاں رنجیت نے فلموں میں ویلن کے رول کر لوگوں کا دل جیتا تو بھائی میتھن چکرورتی نے ہیرو کے طور پر لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائے دونوں نے ہی اپنے الگ الگ کرداروں کے ساتھ ایک کے بعد ایک ہٹ فلمیں دیکھ کر بولی وڈ کے سپرسٹار ایکٹر کے روپ میں اپنی پہچان بنائے یوں تو اپنے لمبے کریئر میں ان دونوں ہی مشہور ابھینیتاؤں نے کافی سارے فلموں میں ساتھ کام کیا اور کافی ہٹ فلموں کے ساتھ ساتھ فلوپ فلم بھی دی لیکن دوستوں کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں ابھینیتاؤں میں سے کس ابھینیتا نے کتنی ہٹ فلمیں دی ہیں اور کتنی فلوپ تو کیا آپ اس سوال کا جواب دے پائیں گے شاید نہیں تو اس نے آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم متھن اور رنجیت کی فلموں کے بیچ کمپیریزن کریں گے اور انت میں دیکھیں گے کہ ان میں سے کس ایکٹر نے دی ہے سب سے زیادہ ہٹ فلمیں اور کس نے فلوپ فلمیں اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے ان تک اور ساتھ ہی اپنے فیبرٹ ایکٹر کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں شروع کرتے ہیں ابھینیتا رنجیت سے تو آپ کو بتا دے کہ انہوں نے سال انیس سو ستر میں اپنے کریئر کے شروعات کی تھی ساون بھادو فلم میں ابھینے کر کے جس کے بعد یہ سال 2019 کے فلم ہاؤس فل فور تک قریب 136 فلموں میں کام کر چکے ہیں بات کریں ان کی ان 136 فلموں میں سے ہٹ فلموں کے بارے میں تو بتانے کہ ابھینیتا رنجیت نے 136 فلموں میں سے قریب 35 ہٹ فلمیں دی ہیں جن میں کچھ فلمیں اس پرکار ہیں ان کی فلم بورڈر نے سترہ کروڑ کی کمائی کی تھی وہندولے راجہ نے دس کروڑ کا باکس آفیس پر کلیکشن کیا ساتھی شپت نے 24 کروڑ روپے کمائی تھی اور سینک نے 17 کروڑ روپے کی کمائی کی تھی ایسے میں ان کی باقی فلموں نے باکس آفیس پر اچھا کلیکشن کیا تھا ہٹ فلموں کے بعد اب بات کرتے ہیں ان کی فلوپ فلموں کے بارے میں تو 136 فلموں میں سے ان کی 35 فلمیں ہٹ رہی تھی وہیں باقی بچی 101 فلموں میں سے قریب 40 فلمیں فلوپ رہی تھی جن میں مقصد شیرنی اور دھرماتما جیسی فلموں کے نام شامل ہیں شیرنی نے دو کروڑ کا بجٹ ہوتے ہی ایک کروڑ کی کمائی کی وہیں دھرماتما نے دو کروڑ کا بجٹ ہو کر ایک کروڑ کی کمائی کی تو وہیں مقصد فلم نے پانچ کروڑ کا بجٹ ہو کر دھائی کروڑ روپے باکس آفیس پر کلیکشن کیے تھے اسی وجہ سے یہ سبھی فلمیں ان کی فلوپ رہی تھی ایسی ہی ان کی باقی بچی فلمیں کم پیسے کما کر فلوپ ثابت ہوئی بات کرتے ہیں میتھون چکروورتی کی بارے میں جس کے بعد انہوں نے تاشکنت فائلز تک قریب 356 فلموں میں کام کیا ان 356 فلموں میں سے بات کریں ان کی ہٹ فلموں کے بارے میں تو ان کی ہٹ فلموں کی سنکھیا قریب 100 ہے جن میں وقت کی آواز پیار کا مندر اور چانڈال جیسے ہٹ فلم میں شامل ہیں جہاں وقت کی آواز میں 1.5 کروڑ کا بجٹ ہوتے ہوئے 6 کروڑ 30 لاکھ روپے کا باکس آفیس پر کلیکشن کیا وہیں پیار کا مندر فلم نے 1 کروڑ 80 لاکھ کا بجٹ ہوتے ہوئے 12 کروڑ کی کمائی کی تھی وہیں بات کریں چانڈال فلم کے بارے میں تو 1 کروڑ کا بجٹ ہوتے ہوئے اس فلم نے 4 کروڑ کا باکس آفیس پر کلیکشن کیا تھا ان کی فلوپ فلموں کے بارے میں تو جب 356 فلموں میں سے 100 فلمیں ہٹ رہیں تو وہیں باقی بچی 256 فلموں میں سے ان کی 50 فلمیں بری طرح سے فلوپ ثابت ہوئیں اور اس کا ادھارن ہم ان کی ان فلموں سے لے سکتے ہیں ان کی فلم تقدیر کا بادشاہ کا بجٹ جہاں 4 کروڑ روپے تھا وہیں اس فلم نے 1 کروڑ کی کمائی کی ساتھ یہ دوست فلم نے 5 کروڑ کا بجٹ ہوتے ہوئے 2 کروڑ کی کمائی کی تھی اس طرح ان کی باقی بچی فلمیں بری طرح فلوپ ثابت ہوئی تھی اگر بات کریں کہ کس نے سب سے زیادہ ہٹ اور فلوپ فلمیں دی ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ دونوں ہی معاملوں میں ابھینیتہ میتھون چکروبرتی نے رنجیت کو مات دی ہے میتھون چکروبرتی نے قریب 100 ہٹ فلمیں دی ہیں اور 50 فلوپ فلمیں تو وہیں رنجیت نے 35 ہٹ فلمیں دی ہیں اور 40 فلوپ فلم تو دوستو آپ کو میتھون چکروبرتی اور رنجیت میں سے کس ایکٹر کے فلمیں دیکھنا کافی پسند ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی بولی وود سجڑی ایسی اور تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھو